وزیر آزم نے بڑا خاندانی اور دو کام وزیر آزم نے بہت خاندانی اور شاندار کیے ایک absolutely not بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پر ملک کے وزیر آزم کو لیکن جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنا قوم شاید کرنی رہی ہے ہر چیز میں تو ہم دو نمبری نکالنا شروع کر دیتے ہیں سیاست ہے یہ اصل میں یوں ہے تو اصل میں یوں ہے اس کا مطلب دنیا میں کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا آپ نے جب ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکال لیں ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکال لیں بھئی یہ بہت خاندانی لفظ ہے absolutely not اس کا مطلب ہلکا نہیں ہے یہ بہت بہت وزنی لفظ ہے جنرل مشرف کو بھی دھمکی دی گئی تھی اس وقت انہوں نے absolutely not گننے بنے ہوئے ہیں گننے چھوڑو رہنے تو جیسے چلنے اٹھی تکریر برل آج بڑی اچھی کی ہے عمران خان صاحب نے اپنے ماننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروانے کے لیے وہ تکریر اچھی تھی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بلایا بھی ہے اسلام آباد عشاء کے بعد اور وہ کہہ رہے پور امن رہنے اب جب موم کٹھا ہوگا تو پور امن تو وہ اس کا فیصلہ عمران خان سے تو پوچھ کے نہیں کرے گا اپنی مرضی سے ہی کرے گا تو ٹھیک ہے آپ جائیں ضرور آپ کا حق ہے آپ پور امن ہی پھر رہیے گا یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور چکر میں پڑ جائیں جو کچھ پہلے دھرنوں کے بعد ہوا تھا کہ پی ٹی وی میں گھز گئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے تھے سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں ٹانگ دی تھی کفن اٹھا لیے تھے یہ وہ سارے تماشی آپ دوارہ نہ لگائیے گا پروٹیسٹ آپ ضرور کریں علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں آج کی جو ان کی پوری تقریر جو میں نے عمران خان صاحب کی سنی ہے میں نے تو اس سے ریزنٹ شاید یہی نکالا ہے کہ وہ مطلب جو گلہ شکوہ کر رہے ہیں تو جن لوگوں سے گلہ شکوہ کرنا ہے ان کا نام لینا سارے معاملات جو ہے وہ آپ اپوزیشن کے اوپر تو نہ نہ ڈالیں جن قوتوں کو آپ اس حوالے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ دلیری کر کے ان کا نام لیں مجھے تو لگا ہے وہ اپنی ساری باتوں سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو انہی سے گلہ شکوہ جائرہ فورن پلیسی تو ان کے ہاتھ میں ملکی سیکیورٹی تو ان کے ہاتھ میں اور یہ جو ہمارے جو بھولے بھالے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی سورین کوٹ نے کنسیڈر نہیں کیا اس مراسلے کو جو کرنا چاہیے تھا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں کنسیڈر نہیں کیا ورنہ تھوڑی بہت جو عزت باقی تھی وہ بھی رہ جاتی جب اس کی وہ حقائق بتا دیتے کہ ویسے نہیں ہے اور اس کے لیے یہ جو آپ لوگ سہارا لے رہے ہیں جو سکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کا علامیہ نکلا تھا اور اس کے گینسٹ آپ نے پروٹیسٹ امبیسی میں جمع کروایا تھا ان کی یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے گینسٹ منٹس نکلے ہیں جس کے اندر آرمی چیف اور باقی چیف موجود تھے اس میں انہوں نے سازش کا لفظ ہی نکلوا دیا تھا بیچ میں سے یہ بتائیں نا عوام کو وہ منٹس تو جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے نا اس کو تو سامنے کریں نا اس کو تو آپ لا سکتے ہیں نا تو جب ملکی فورسز آرمی چیف سکیورٹی جنسیز پرائم نیسٹر صاحب کی اس ڈاکٹرن کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہیں اس بات کا بھرتانہ اپوزیشن کو کس لیے دے رہے ہیں سیدھا نام لیں ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ کو یہ شک ہے موسیقی 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 موسیقی